شکایات جو آ رہی تھی زیکم صاحب اور بابر یاکوب صاحب نے کہا کہ ایک تو وہ 8300 والے اس چیز کی بھی حوالے سے ہمیں شکایات محصول ہے پھر میڈیا کے نمائندگان کی طرف سے بھی جو کنسرنز ریس کیے گئے اس کو بھی اڈریس کرنے کی کوشش کی گئی وہ کہتا ہے سیریس رگنگ کے حوالے سے یا بوگس ووٹنگ کے حوالے سے ہمیں کوئی شکایت محصول پورے دن بھر نہیں دن بھر تو سیسی جماعتیں بھی نہیں کہہ رہی ہیں دن بھر پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ پولنگ کے ووٹس کے کاسٹ ہونے تک سمود پراسس صرف ایک چیز کی شکایت سب نے کی ہے وہ انہوں نے کی ہے کہ پراسس سلو تھا اور اس چیز کی شکایت ضرور آئی ہے کہ بہت سارے ووٹ انہوں نے کہا ہمارے کاسٹ ہونے سے رہ گئے یہ کنسسٹنٹ شکایت ہے آپ کو سوشل میڈیا پر پارٹی سے بھی نظر آئے لیکن شاید وہ حتیات کی وجہ سے سلو تھا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو رہ گئے وہ کسی ایک پارٹی کے تو نہیں ہو سکتے نا وہ تو ظاہر ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے جو لیٹ آیا وہ رہ گیا وہ شاید اتنا سیریس نہیں ہے لیکن جو باقی دو بات پہلی دو باتیں ہیں فارمز کا نام ملنا اور نکالا جانا پولنگ گیجنٹس کو اگر اس میں کوئی صداقت ہے تو یہ دونوں سنجیدہ باتیں ہیں اور ان کو سنجیدہ لینا چاہیے تھا دوسری بات دیکھیں اس وقت جو معاملہ ہے اس کو آپ اس ایٹماسفیر میں رکھئے جو گزشتہ چار سال سے چل رہا ہے جس طریقے کی زہریلی سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے جو ہم آج بات کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنل ابزروز نے دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بارے میں بھی ایسی باتیں کی تھی لیکن اپوزیشن پارٹی نے نہیں مانا تھا لوگوں کو موبیلائز کیا تھا تو اب بھی اپوزیشن اسی طرح کے موڈ میں نظر آتی ہے ٹھیک ہے قاضی صاحب